موسیقی 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 ملک کی آزادی سے لے کا راستک جتنے انکاؤنٹرز ہوئے جتنے مسلم بچوں کو گرفتار کیا گیا اس کی ذمہ دار بھی کانگریس ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کانگریس نے آج تک ملک میں ملک کی تاریخ گواہ ہے شاید ملک کی آزادی سے لے کا راستک جتنی ہوقافی جائدہ نے تباہ ہوئی اس کی ذمہ دار بھی کانگریس ہے اور کئی کانگریس کی رہنماؤں کے اگر میں نام گنوں جنہوں نے ہوقافی جائدہ تو خابص ہو کر کئی جگہ کئی ہلز کو تعمیر کیا اور میں بتا دوں تاریخ کے اور آخ اگر نکال کر آپ دیکھیں گے آخافی جائدہ دوں کو آخافی جائدہ دوں کے کومنٹس کو اگر کوئی اگر ختم کیا تو وہ کانگریس کے دور حکومت میں کانگریس کے ذمہ داروں نے کانگریس کے وزیروں نے کیا اور میں کانگریس کے ان لیڈروں سے یہ سوال کروں گا کہ پہلے اپنے گریبان کو جھاکے بھاگل پور سے لکھ کر آج تک بھی اگر جتنے فسادات ہوئے جتنے میں اگر مسلمانہ شہید ہوئے اس کی ذمہ دار بھی کانگریس ہے اور عوام میں ملک کی عوام میں آج جتنی نفرت اگر دلوں میں مذہب کے نام سے ہے تو اس کی ذمہ دار بھی کانگریس ہے یہ لوگ بہت بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حالات بگنیں گے حالات کچھ بگننے والی نہیں جئے تمہارے الفاظ سے کچھ اس ریاست میں ہونے والا نہیں ہے کانگریس کا مکمل اس ریاست سے صفایہ ہو چکا ہے ان کے پاس کوئی سنی ہے کوئی کنسٹرکشن مائمی ہے صرف عوام کے دماغوں سے کھیلنا عوام کو ورغلانا ہے میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو میں کانگریس کے ان لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں تمہارے دور حکومت میں مدرسوں کو بدمام کیا گیا میری ریاست کے وزیرعالہ کلوہ کنٹلا چندر شکراؤ صاحب کے دور میں مدرسوں میں ایڈوٹوریم جیسے چیزوں کو تعمیر کیا گیا مدرسوں کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے فنڈ جاری کیے گیا میں چیلنج کرتا ہوں ان کانگریزیوں سے بتائیے آپ کے دور حکومت میں ایک انیس غربہ یتیم خانہ تھا اس کو کبھی آپ نے کچھ گرانٹینٹ کبھی سینکشن کیا کبھی اس کی تعمیر کی بات کی کبھی آپ نے جامع نظامیہ کے طلبہ کے حسنہ دار کے بارے میں بات کیا کبھی آپ نے جامع نظامیہ کو کچھ ایڈوٹوریم کچھ تعمیر کر کے دیا آپ کی تاریخ کیا ہے آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کانگریس کے ان لیڈروں سے سوال کرتا ہوں جو بڑے بڑے باتیں بے خوب فنے کی باتیں نہ صرف ایک ایسے لہجوں میں بات کرنا اسی کے لیے روڈیوں کے لہجوں میں بات کرنا اسی کے لیے میں ان سے یہ سوال کروں گا کبھی نماز بڑے پانچوخت بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں دوسروں کے پھتلوں کو وہ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جس کو جو آیا جیسے لہجے میں آیا بات کر لیا روڈوں پہ نکڑوں میں رکشے والے بات کرے وزا یہ بات نہیں ہوتی میں چیلنج کرتا ہوں آج تک دوہزار چودہ سے جب سے تلنگانہ ریاست خائم ہوئی کل وقت اللہ چندر شکارہ صاحب کا آپ ریکارڈ چیلنج کے ساتھ آج تیہ کے ساتھ میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھا ہوں میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے دو سو چالیس کروڑ روپے دو سو چالیس کروڑ روپے سے زیادہ امداد یعنی اخلیتی یعنی مسلمانوں کے اداروں کے لیے دیئے ہیں مسلمانوں کے اداروں کے لیے عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے عبادت گاہوں کے رنیویشن کے لیے عبادت گاہوں میں چننا پانی کرنے کے لیے آج تک کسی حکومت نے دیئے بتائیے میں چیلنج کرتا ہوں ان کانگریس کے لیڈروں سے جو بڑے بڑے باتیں یہ سب تو تمہارا ریکارڈ تھا تمہارے دور حکومت نے ستر سال تم لوگوں نے حکمرانی کیے تم لوگوں نے تباہ برباد کیا آج اوخافی جائدادوں کو جو مسائل کیلئے کیریٹ ہو رہے دوسرے ڈپارٹمنٹوں سے ہے یا لینڈ گرائیوروں سے ہو یا لینڈ مافیا سے اس کی ذمہ دار پوری کانگریس ہیں میں کانگریس آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیے کبھی آپ نے مکہ مسجد کی طرف نظر اٹھائی تھی مکہ مسجد کو یہی کل وقت اُڈالا چندر شکاراہو صاحب نے تعمیر کیا آپ جا کر جامعہ مسجد آدیل آباد کو دیکھئے آدیل آباد کو ہی کیسی آر صاحب نے تعمیر کر رہے ہیں نہ صرف آدیل آباد بلکہ میڈک میں بھی ایک مسجدِ ال صحابہ ہے ایسے کئی مسجدوں کو میں نام گنتا ہوں آج بھی تعمیر کام کے لیے بڑے پہمانے پر گرانٹینٹ دیا گیا مسجد تعمیروں ہیں آپ وہ شخص کو سیکولر کردار پر آپ شکر ہیں میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں بتائیے آپ کے دور حکومت میں کتنے لوگوں کو فسادات کے نام پر مارا گیا کتنے بے خصور لوگوں کو جیلوں میں خید کیا گیا میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کہ بتائیے آپ کتنے مسلمان جیلوں کو گئے یہ بتائے میں چیلنج کرتا ہوں کتنی عبادتگاہوں کے لیے کتنی عقلیتوں کے لیے کتنے اماموں کو آپ نے آنریم دیا آپ بتائیے آپ کی تاریخ کیا ہے آپ کی تاریخ صرف زیرو ہے صرف بڑے بڑے باتیں آپ کو صبح نہیں دیتی باتوں پر لہے باتوں پر کنٹرول رکھ کے بات کیجئے اس طریقے کی بات ایک سیاست کا یا ایک سیاسی لیڈر نہیں بلکہ ایک باہر چلنے والا نکڑ پر چلنے والا ایسی مختبو کر سکتا ہے میں آپ کو اس بات کے وارننگ دیتا ہوں سمل جائیے ہماری زبان کو مت پھولائیے کیسی آر صاحب ایک سیکلر خائد ہے اخلیتوں کے وسیعہ ہے انشاءاللہ میری بیاست کے وزیر اعلیٰ ابھی بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے عبادتگاہ ہندے مسلمانوں کی جامع پلان کے لیے بتائیہ ٹیمریس کے نام پر کیسی آر صاحب نے اتنا بڑا تعلیم جال بچھایا ہاں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ تعلیم فری کاسٹ کپڑے یعنی کھانا پینہ پڑھائی سب چیز ان کو بکس وغیرہ تم تمہاری تاریخ کیا ہے بتا لیجئے تم نے کتنے بچوں کو ایسا کیا ہے بتا ہے میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے شادی مبارک کے نام پر ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے تمہاری تاریخ کیا تھی تم نے ایک پچھلے پانچ سال پہلے سے پچیز ہزار روپے کا سامن جمعیرات بزار سے لاکر دیتے تھے میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے دائرک ان گھر میں رہنے والی بندیاتہ جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے والدین سے پوچھیا میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کو دعاوں سے نماز دے میں تمہاری تاریخ کچھ نہیں تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دکھلایا ہے لمحوں نے خطا کیا اور صدیوں نے تمہاری طرف سے سزا پا رہے ہیں آج تک تمہاری طرف سے سزا مسلمانوں کو اخلیتوں کو اور دوسرے پچھلے تفخات ہو رہی ہے میں کانگریس کے ان لڈروں سے کچھ ایشو نہیں بات کرنے کا کوئی تمہارے پاس نہیں ہے تمہاری پارٹی بالکل زیرو پہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تم نہیں آسکتے اب تیلنگانہ ریاست میں سار اٹھانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے میں کانگریس کے ان لوگوں سے اس بات کی یہ کہوں گا آپ سمل کر اچھی انداز میں دکھتکو کیجئے اور اچھی انداز میں بات کیجئے آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے آج جتنے ایشو آپ ریس کرنے جارے ہیں یہ تمام ایشو تمہارے دور کی ہے چاہے کوئی بھی مساجد کی اگر مساجد اگر بند ہے جہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے اس کی ذمہ دار بھی کانگریس ہے یہ آج کل کا واقعہ نہیں ہے کوئی نوہ نئی مساجد بنی نہیں اور چوپندوں نے میں آپ سے یہ کہوں گا اور میں پہلے تو مسلمانوں سے اس بات کی اپیر کروں گا آپ خروسہ رکھئے کلوہ کلال چندر شکرانو صاحب ایک سیکولر خائد ہے انشاءاللہ آپ نے اس ریاست میں آپ نے ایسے ادمی کو اختیار سوپا ہے جو بلکل سیکولر جنم سے ہی سیکولر ہے آپ بلکل بے فکر رہی ہے میری ریاست کے وزیراعلا تمام خوم کو ساتھ لکھ کر چلیں نہ صرف اقلیتوں کو بلکہ دوسری خوموں کی پریشانیوں کو بھی وہ براور حل کر رہے ہیں نہ تو وہ بی جے پی کو اٹھنے دیں گے نہ ایسے یعنی ریلیجیا ایسے فسادی طاقتوں کو اٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ میری ریاست کے وزیراعلا ایک سیکولر خائد ہے تمام خوم کو لے کر چلیں گے میں ایک بار پھر سے میری ریاست کے وزیراعلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعاوں سے نوازتا ہوں کہ آپ نے اخلیتوں کے لیے جو بھی کیا بہت بڑے پیمانے پر کیا سیاسی طور پر بھی اخلیتی نوجوانوں کو اخلیتی خائدین کو آپ نے جو نمائن دنگیاں دی ہیں تاریخ اس کو کبھی بھلا نہیں سکتی اینارسی کے ایشو میں بھی آپ نے جو اسٹیپ لیا ہے اس کو بھی ہم سلام کرتے ہیں آپ نے جتنے چیزوں کو آپ نے اخلیتوں کے لیے ان چھ سالہ پیریڈ میں کیا ہے اس کے ہم بہت مشکور ہیں پھر ایک بار ان مساجدوں کو آپ تعمیر کرنے پر اور بڑے مقام پر تعمیر کرنے کے لیے اس کے بھی اسی مقام پر تعمیر کرنے کا آپ نے جو وعدہ کیا ہم تمام تلنگانہ کے کروڑ مسلمان آپ کے ساتھ ہیں کیسی آر صاحب آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جائے تلنگانہ جائے تلنگانہ موسیقا موسیقا